میری زندگی میں کتنی لیمٹ لکھی ہوئی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتا نہیں چلے اس لیے نصیب جاننے کے لیے فیصلے کرنا لازم تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب اگر وہ دولت کا چھننا اور رزق کا چھننا آپ کو اللہ کے قریب لائیا تو نعمت ہے اور اگر دور کر گیا تو ذہمت ہے بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے بہت سے اکل والے ہیں اکل استعمال کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنا ہی ملتے ہیں لیکن جو نصیب آسمانوں پہ لکھا گیا ہے ہم اس کو جاننے کے مکلف ہی نہیں میری زندگی میں کتنی لیمٹ لکھی بھی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے لیکن میں جب تک کہ انیشیٹیوز نہیں لوں گا تب تک فیصلوں میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتا نہیں چلے اس لیے نصیب جاننے کے لیے فیصلے کرنا لازم بغیر فیصلوں کے نصیب جو ہے نا وہ بھی ایک نصیب ہے آپ تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب کا لیکن پتا آپ کو کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنا تھا اس لیے ہر انسان کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور ہو سکتا ہے نہیں ہو بغیر فیصلوں کے نہیں پتا چلے آپ اور اگر وہ نصیب میں کمی آئی ہے تب دیکھا جائے گا کہ گناہ کتنے تھے ایس او پیز کتنے کمپرومیس کیے گئے دنیاوی سٹریٹیجیز میں کیا کمی تھی اور میرے میں کیا نقص ہے جب تک وہ دور نہیں کیا جائے گا اللہ مزید نصیب نہیں کھولے گا کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اللہ دولت اور رسک دے دیتا ہے کبھی کبھی کسی کو عباد کرنا ہو تو دولت اور رسک کھینچ لیتا ہے کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کا دولت کھینچ لیتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو دولت اس سے زیادہ دے دیتا ہے کبھی کم کر دیتا ہے یہ تو سبجیکٹیو ہے اس لیے ایک کرائٹیریا جاننے کا ہے کہ یہ نصیب من جانب اللہ ہے یا نہیں کیا اس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا یا نہیں یہ کرائٹیریا ہے اگر تو وہ دولت آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اگر دور لے گئی تو زحمت ہے اگر وہ دولت کا چھننا اور رزق کا چھننا آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے اور اگر دور کر گیا تو زحمت ہے فیصلہ فیصلوں کے بعد کیا جائے